شہر شون شون کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننہ سا رسٹوران تھا سین رسٹوران کے دروازے کے اوپر ایک کالے تختے پر لکھا ہوتا تھا یہاں تازہ امدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے اور یہ واقعہ تھا کہ یہاں کی تلی ہوئی مچھلی تمام شہر میں مشہور تھی شہر شون شون کے بازار میں نکڑ کے پاس ایک ننہ سا رسٹوران تھا سین رسٹوران کے دروازے کے اوپر ایک کالے تختے پر لکھا ہوتا تھا یہاں تازہ امدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے اور یہ واقعہ تھا کہ یہاں کی تلی ہوئی مچھلی تمام شہر میں مشہور تھی سرخ سرخ اور مزے دار اور اس پر آلو کے قتلے پڑے ہوئے تین سال پہلے میں اور میری چینی سہلی شین فون مچھلی کھانے کے لیے بلاناغہ ہر شام وہاں جایا کرتی تھی اور مچھلی کھانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ مچھلی جنت کی کسی نہر سے پکڑ کر فرشتوں نے جنت ہی کے کسی چولے پر تلی ہے ان واقعات کو ایک عرصہ گزر گیا میں اور میری چینی سہلی شین فون دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑی پچھلے دنوں اتفاق سے ہمارا جہاز شہر شنشوں کے ساحل سے الگا تو شین فون نے اپن نننی نننی آنکھیں ہمسکل چیر کی خوشی کے لہجے میں مجھ سے کہا روحی روحی چلو بازار جا کر اپنے پرانے رسطوران سے مچھلی کھائیں مجھے اس کی رائے بہت پسند آئی میں جہاز کی چوبی سیڑیوں سے نیچے کود پڑی اور ہم دونوں بازار کی طرف روانہ ہو گئیں وہاں جا کر دیکھا تو سائن بورڈ نظر نہ آیا جس پر مچھلی کا اشتہار ہوتا تھا ہم مایوس ہو کر لوٹنے ہی کو تھے کہ شین فون نے اپنی ناک پھلا کر پہلے تو خوشبو سنگی پھر ایک دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا روحی ہو نہ ہو مچھلی کی دکان بس یہی ہے دیکھو کیسی لذیذ خوشبو آرہی ہے میں نے نظر علفہ ٹیکر دیکھا تو دکان پر ایک سادہ کالا تختہ لگا ہوا تھا مگر اس پر نہ دکان کا نام تھا نہ مچھلی کا اشتہار صرف سادہ تختہ لگا ہوا تھا لیکن مچھلی کی خوشبو سنگ کر اس دکان میں گسنا ہی پڑا اندر جا کر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھل گئیں بیسی سو آدمی چھوٹی چھوٹی میزوں پر بیٹھے مزے سے تلی ہوئی مچھلی اور آلو کے قتلے آعا رہے تھے سب کے منح مچھلی سے اور آنکھیں خوشی سے لبریز تھی وہ پرانا بوڑا دکاندار جس نے اپنی تمام زندگی مچھلی تلنے کے فن پر غور کرتے کرتے صرف کر دی تھی مسکراتا ہوا ہماری طرف آیا اور عدب سے جھک کر بولا لاؤ نون غنہ مچھلی میری چینی سہلی شین فون اپنے چینی وضا کے تاریخی لباس میں بلکل گڑیا لگتی تھی اس کی آنکھیں بھی گڑیا سی تھی اس نے شوق سے کہا ضرور لے آؤ دو پلیٹیں مگر میں نے دکاندار سہرت ہو کر کہا ہائیں تم نے اپنی دکان کا نام اور اشتہار کیوں نکال دی اور سادہ کالا تختہ کیوں لگا رکھا ہے اس میں ضرور کوئی بھید ہوگا وہ ایک بوڑی جن کی طرح ہس پڑا بولا حضور اب دونوں گرم گرم مچھلی کی پلیٹوں کے آگے بیٹھ جائیں پھر میں اپنی کہانی سنو نون غنہ گا چین فون نے فورائے چٹورپن کے انداز میں اپنی چھری اور کانٹا اٹھا لیا اور منھ میں مچھلی کا ایک ٹکڑا رکھ کر بولی اب بھتو گوڑا باورچی مزے لے لے کر قصہ سنانے لگا ایک سال کا عرصہ ہوا ایک دفعہ یہاں ایک سرخ مونچوں والا لمبا ترنگا فوجی کھانے کے لیے آیا اسے میری مچھلی اتنی پسند آئی کہ اس نے مجھ سے دوستی کر لی ایک دن اس نے مجھ سے دوستانہ لہجے میں کہا دکان کی ترقی کا بھید اشتہار میں ہوتا ہے میں نے تمہارے سائن بورڈ کو بڑے غور سے پڑا ہے اس پر لکھا ہے یہاں تازہ امدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے میرا خیال کہ اس سطر میں یہاں کا لفظ فضول ہے اسے نکال ڈالو تازہ امدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے تیسرے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا میں کل تمامیم رات غور کرتا رہا اس سطر میں تازہ کا لفظ بھی فضولام ہے اسے بھی نکال دو چنانچہ تیسرے دن میں نے تازہ کا لفظ بھی مٹا دیا اور لکھ دیا امدہ مچھلی ہر وقت ملتی ہے چوتھے دن وہی فوجی آیا اور کہنے لگا امدہ کا لفظ بھی بیمانی ہے اس پر میں نے وہ لفظ بھی مٹا دیا اور لکھ دیا مچھلی ہر وقت ملتی ہے پانچویں دن فوجی بولا میں رات بھر سوچتا رہا ہوں ہر وقت کا لفظ بھی بہت بارہ معلوم ہوتا ہے اس پر میں نے لکھ دیا مچھلی ملتی ہے چھٹے دن فوجی پھر آیا اور کہنے لگا ملتی ہے کہ لفظ بھی مجھے رات بھر کھٹکتے رہے صرف مچھلی لکھنا کافی ہے چنانچہ چھٹے دن بورڈ پر صرف مچھلی لکھا رہ گیا ساتھویں دن وہی فوجی دوست آیا اور کہنے لگا میرات بھر غور کرتا رہا ہوں یہ مچھلی کا لفظ بھی مجھے ناپسند ہے تم صرف سادہ بورڈ لگوا دو تمہاری مچھلی کی خوشبو سے تمام بازار مہتہ رہتا ہے جس کی ناک ہو گئی وہ خود خوشبو سونگتا ہوا تمہاری دکان پر پہنچ جایا کرے گا مجھے بھی یہ بات معقول ہوئی چنانچہ میں نے بورڈ کے تمام حرف مٹا دیئے اور سادہ کا لا بورڈ لگا دیا اب لوگ پہلے کی نسبت زیادہ آتے ہیں اور زیادہ شوق سے مچھلی کھاتے ہیں میں اور میری سہلی بوڑے دکاندار کی ذہانت پر زور سے ہنس پڑی اور رومال سے اپنے ہونٹ پہنچے تھی بندرگاہ کو روانہ ہو گئیں